بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نویر ایک آنے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضر میں حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو سولو انورٹر کے بارے میں ہے سولو انورٹر پاس پر موجود ہے 3.6 کلو وارٹ کا گلیکسی پلوٹو بی وی باونسو اس انورٹر کی پرائس اب مارکٹ کے اندر ایک لاکھ سولہ ہزار روپے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کو آن لین بائی کیا تھا مسٹر انجینئر صاحب سے وہ انہوں نے ہمیں دیا تھا ایک لاکھ چودہ ہزار روپے کے اندر بی ڈی وی باکس کے ساتھ تو اس کے ساتھ ٹو ایر ویڈنٹی کارڈ ہے ڈیول آٹپوٹ ہے پی وی باونسو اس کے ساتھ سولر لگ سکتا ہے تو اس کے سارے فیچر آپ کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ اس انورٹر کے اوپر ہم مکمل لوڈ جہاں وہ چلا کر بھی آپ کو چیک کروائیں گے اس کے ساتھ ہم نے کینڈین اینٹائپ جہاں وہ سولر پینلل ٹاپ کون کے اندر وہ ہم نے لگانے ہے تو یہاں پر مجود ہے گلیکسی پلوٹو پی وی باونسو تھری پرانٹ سکس کلو آٹ کا انورٹر ہے یہاں پر آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کا ڈیزائن وغیرہ کیسا ہے یہ انورٹر پاکستان کے اندر سننے میں آتا ہے کہ اسمبل ہو رہے ہیں اور ہم نے جن دو سباب سے ان کو مکواہ ہے وہ بھی یہی بتا رہے ہیں تو گلیکسی پلوٹو بی وی باونسو اور اب یہاں پر اس کا جو کنیکشن ہے اس کے پر بات کرتے ہیں یہاں پر ڈیول آٹپوٹ ہے جی اس کی تو ڈیول آٹپوٹ کے یہاں پر کنیکشن ہے دیئے گئے ہیں جب ہم اس کے کنیکشن کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج اس کا ریویو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل لگائیں گے اسٹال کریں گے تو ساری آٹپوٹ اس کے ساتھ اس کی جاوہ شیئر کریں گے ریزلٹ کیسا ہے دو فین دیئے گئے ہیں جی اس کے بیک سیٹ پر اگزاوسٹ پر لیے اس کے علاوہ یہاں پر بیٹری کے کنیکشن ہے جی چوبیس وڈٹ کا انورٹر ہے جی اور اس کے علاوہ یہاں پر پی وی ان کریں گے جی پی وی باونسو میکسمم آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو سولر پینل ہے وہ پانسو اسی وارڈ کے آٹھ سے نو سولر پینل جاوہ لگا سکتے ہیں میکسمم آپ آٹھ پینل جاوہ لگائیں پانسو اسی یا پانسو پچاسی وارڈ کے یہ کانپورٹ دی گئی ہے یہاں پر ہمارا وائ فائی مدول ہم ایک ملتا ہے آن لائن اس کو بھی آپ اس کے ساتھ لگا کر جاوہ آن لائن کر سکتے ہیں تو اس کی جتنی بھی ڈیٹا شیٹ ہے پروگرس ویر آپ مبیل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں لیکن الگ سے جاوہ آپ کو لگانا پڑے گا ایکسٹرنل ہے جی تو یہ ہے جی کالر ہوگا وہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو یہاں پر سائیڈ پہ آتے ہیں اس کے سٹیکر کے اوپر تو اس کے پاس سائیڈ کے سٹیکر کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں ایک آن آف بٹن ہے جی سائیڈ پہ اس کے علاوہ ریمیوویبل اس کے جو فلٹرز ہیں فلٹر تھوڑے سے جا وہ اناڑی سے ہیں مطلب اسکریویبل نہیں ہے کہ آپ آسانی سے ہاتھ سے کھولیں پیچکس کا کھولنے پڑیں گے بات کرتے ہیں جی گلیکسی انوارٹر کے سٹیکر کی کیا کیا مینشن ہے جی تو یہاں پر پلوٹو پلوٹو ہے جی یہاں پر پی وی باون سو وائٹ اینڈ بلیک کلر ہے جی اس کا تو انپوٹ پی وی ہے جی یہاں پر وولٹج رینج اس کی ہے جی دو سو چالیس وولٹ ڈی سی پلاس اس کی ہے جی پانچ سو وولٹ تو یہاں پر میکسمن وولٹج رینج اور انڈ وولٹج رینج سٹارٹنگ اس کی ہے جی نوے وولٹ سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور چاس سو پچاس وولٹ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں جی پی وی اور ستائیس امپیر تک جہو یہ آپ اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں فل لوڈ اس کا رینج ہے جی دو سو چالیس وولٹ سے لے کے چار سو پچاس وولٹ پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کر دیا ہے ہمارے سمجھ سے باہر ہے جی آگے ہے جی میکسمن سولر چارجنگ کرنٹ ہے جی اس کا ایک سو بیس امپیر گریڈ ایسی آٹپوٹ ہے جی اس کی ڈیول آٹپوٹ ہے تو یہاں پر ڈیول یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہوا ہے تو فرس ٹیم ہمارے دیکھنے کو آ رہا ہے تو خیر اس کو لگائیں گے ساری تفصیل اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو یہاں پر گریڈ کی رینج بتائی گی ہے جی نارمل آٹپوٹ کرنٹ ہے جی اس کا میکسمن پندرہ امپیر جو آپ اس کے اندر سے بزار سکتے ہیں جی ٹو لوڈ آٹپوٹ پاور ہے جی فل لوڈ اس کا چھتی سو وارڈ ہے جی تو میکسمن مین لوڈ اس کا ہے جی چھتی سو وارڈ اس کے بعد میکسمن سیکنڈ لوڈ اس کا ہے جی بارہ سو وارڈ اور یہاں پر میکسمن لوڈ کٹ آف وولٹ اس کے ہیں جی بائیس اور نیچے بیٹری کے بعد کرتے ہیں تو بیس وولٹ سے تیتیس وولٹ تک ہے جی تو خیر یہ چوبیس وولٹ کا سیٹ اپ ہے تو چوبیس وولٹ کے میکسمن اس کے ساتھ جب وہ ڈبل بیٹری لگے گی تو بیٹری سے جب آپ ایک سو پچاس ہمپیر تک دے سکتے ہیں ڈیزائن ان تائیوان مطلب میڈ ان تائیوان نہیں ہے ڈیزائن ان تائیوان ہے یہ یہاں پر دیکھ لیں کیا کر گئے ہیں ہمارے ساتھ ابھی بات کر لیں کہ اس انوارٹر کے اوپر میکسمن کتنا لوڈ جو چلا سکتے ہیں تو یہ 3.6 کلو وارڈ کا انوارٹر ہے اس کے اوپر آپ سب سے پہلے تو ایسی کی بات ہوتی ہے کہ یہ چلا سکتا ہے کہ نہیں تو یہ اس کے اوپر جاؤں ڈیٹن کا ایسی آپ ایزیلی چلا سکتے ہیں لیکن باقی لوڈ جائے وہ آف کرنا پڑے گا اس کے بعد ایسی آف کرتے ہیں تو اس کے اوپر وارٹر پمپ جائے وہ بھی چلے گا ساتھ آپ کی واشن مشین وہ بھی چلے گی اور کچھ لوڈ جائے وہ آپ کا جس میں فین ہوگے کچھ لوڈ وہ بھی آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ایٹ ٹائم اس کے بعد وارٹر پمپ بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ فریج یا وہ واشن مشین فین وغیرہ لائٹس وغیرہ لیڈی ٹی وی یہ ساری چیزیں اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اس طریقے چلانی ہے تو اس صورت میں پھر آپ نے جتنا اس کا اوٹپوٹ لوڈ ہے اس کے اندر رہ کر جائے وہ میکسمنٹ جائے وہ اس طریقے ساتھ جب کچھ چیزیں جائے چلانی ہیں تاکہ لوڈ کو مینج کر کے جائے اپنے سے چلانا کے زیادہ لوڈ اس کے اوپر نہیں ڈالنا تو میکسمنٹ جائے وہ اس کے اوپر جائے وہ تقریباً آپ بتیسو سے تیسو بارٹر کا لوڈ چلا سکتے ہیں تو اب خیر اس کے ساتھ ہم نے یہ لگانے ہیں جی چھے سولر پینل کینڈین ٹاپ کون انٹ ایپ جو کہ بڑی برمارک سے جائے وہ اس کی مارکٹ کے اندر جائے وہ تاکہ یہ ایفیشنسی زیادہ دیتے ہیں لگا کر پھر اس کا ریزلٹ جو آپ سے شیئر کریں گے جی تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند ہے کہ نیکس ویڈیو جو آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے سیٹ اپ کی اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ